ہوا ہی نہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ جہاد کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو جہاد کے استلاح کو جہاد کے لفظ کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اب اور غلط استعمال کیا گیا تھا اگر کسی اور جگہ بھی کوئی کرتا ہے تو وہ غلط استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو الفاظ استعمال کی ہے ایک جہاد کے استعمال کیا ہے اور ایک قتال کے استعمال کیا ہے جہاں کہیں امت کی مجموعی طور پر امت ایک فیصلہ کر لے کہ ہاں یہاں پر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے یہاں دشمن جو ہے وہ اللہ کے کلمے کے عام کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے وہاں پر ہمیں طاقت استعمال کرنی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا لیکن ہر ایک گروف ہر ایک فرد ایک اس محلے سے ایک اس محلے سے اٹھے اور ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور ہم ہتھیار مل جائیں تو یہ جو ہتھیار بھی ان لوگوں کو فرام کیا جا رہے ہیں وہ بھی دشمنوں کے طرف سے دی جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہے ہیں اور مسلمانوں میں جو تفریق ڈالی جاتی ہے یہ سنی ہے یہ وہابی ہے یہ اعلیٰ دیس ہے یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے اور اس تفریق کو وہ عام کرنا جاتے ہیں اور جتنی امت کی تقسیم جتنی ہوگی اتنی امت کمزور ہوگی اور اتنا ہی ان کو غلبہ حاصل ہوگا اور جو ہوگیا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت موجود حالات میں تو ایسے میں ہر ایک فرد کو بغور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی حمایت کر رہا ہے کس کے لیے دعا کر رہا ہے اور کس کے لیے بدعا کر رہا ہے اس کو دعا بدعا کے حوالے سے بھی اور اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں چوروں کے ساتھ ہیں ڈاکوں کے ساتھ ہیں کرپشر کرنے بھی اچھے مسلمان ہے بھی مسلمان ہونا مسلمانوں جیسے نام رکھ لینا یہ صرف اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ ان کے حمایت کر دیں آپ ان کی کرتووتوں کو ان کے کاموں کو دیکھیں ان کو پرکھیں اس کے بعد تو فیصل کریں کہ کون حق بار ہے اور کون غلط ہے